یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک دستور ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگ جاتا ہے باپ کا نام ہٹا دیا جاتا ہے یہ طریقہ جو ہے اسلامی طریقہ نہیں ہے صحاب اکرام صحابیات کی جب شادی ہوتی تھی تو موت تک باپ کا نام ہی ان کے ساتھ چلتا تھا شوہر کا نام دوسرے درجے میں دوسرے درجے میں کیونکہ جب باپ نے پال پوس کے جوان کر دیا تو نصب جو چلتا ہے نصب اور پہچان وہ ہمیشہ کہاں سے چلتی ہے باپ سے خاندان کا پتہ کیسے چلے گا باپ سے پتہ چلے گا تو ہمارے ہاں شناختی کارڈ میں لڑکی کے نام کے ساتھ باپ کا نام ہٹا کے شوہر کا نام داگ دیا جاتا ہے گویا یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس کا رشتہ باپ سے بالکل ختم ہو گیا ہے یہ یورک سے انگریزوں کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائے چلے بسم اللہی نحمد و نستعب و نستغفر و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يظل فلا هادينا و نشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدًا عبدوه ورسوله صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وآصہبہ وبرک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئك كان سعیهم مشکورا وقال اللہ تبارک و تعالی وسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماواء والأرض عدد للمتقین آواز کافی گونج نہیں رہی ہے میرے کانوں میں اتنی گونج رہی ہے آپ لوگوں کی سامنے میں آ رہی ہے آواز؟ نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے شاید گونج رہی ہے کافی مجھے نہیں آ رہی ہے ٹھوڑی سی ایکو بھی کو تو پھل پھل ہی ختم کر دیں ایکو کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیان ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن چار دفعہ سنا جاتا ہے ایک دفعہ بیان ہوتا ہے مگر سنا کتنی دفعہ جاتا ہے؟ چار دفعہ ابھی صحیح ہے اب صحیح ہو گیا کچھ دو تین ہفتوں سے ایک ہی آیت ہے اسے اس پر درست دے رہا ہوں کوشش ہی ہوتی ہے اس کو مکمل کرلوں آج بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ مکمل ہو جائے اور اگر نہیں بھی مکمل ہوئی تو اگلے ہفتے ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ جو مکمل نہیں ہوتی تو درمیان میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی میرے اور آپ کے فائدے ہی ہوتی ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ اس آیت پر میں پچھلے جمعہ ترست دے رہا تھا کہ آخرت کی کامیابی کے لئے آخرت کی کامیابی کے لئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار شرطیں بیان کی ہیں پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ جو شخص آخرت کا اعادہ کرے وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے بہت ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جو آخرت کی کامیابی چاہتے ہی نہیں ہیں ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں بلکہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فنا کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے پیدا کیا اور اس دنیا کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو در حقیقت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے کا مقصد ایک ہے وہ ہے تفریح اور دل بہلانا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو محض دل بہلانے کے لئے محض اللہ بنایا ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے کیونکہ اگر اس کائنات کو بنا کے سجا کے اور اتنی عجیب کائنات اسے انسان کے لئے بنایا گیا اور انسان کو کھیلکوت کے لئے موج مستیوں کے لئے بنایا گیا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ محض دل بہلانے کے لئے دیکھنا چاہتے تھے کہ میں بناوں گا تو اس میں کیا کیا ہوگا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ قرآن نے اس نظریے کی سختی سے نفی کی رہے کہ ہم نے ان آسمانوں کو اور زمین کو اس لئے نہیں بنایا کہ ہم کھیلکوت کرنے والے تھے دل بہلانے والے تھے اس لئے کہ دل بہلانے کے لئے مصروفیت جو ہوتی ہے وہ ایک عیب ہے اس کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے خالقِ کائنات اس عیب سے پاک ہے جس کی عقل جتنی ناقص ہوگی اسے دل بہلانے کے لئے انتنی ہی کھیلونوں کی ضرورت ہوگی بچے ناقص العقل ہوتے ہیں ان کو بہت کم عقل ہوتی ہے ان میں تو بچوں کو دل بہلانے کے لئے جتنے کھیلونے چاہیے وہ مجھے اور آپ کو نہیں چاہیے ہر دس منٹ بعد بچے کے ہاتھ میں ٹوفی پکڑانی پڑے گی لوگ احتیاط ہم کیا کرتے ہیں لالی پوپ پکڑا دیتے ہیں تاکہ سارا دن اسی کو چوزتا رہے پرنہ ہر دو منٹ کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے آج کل دل بہلانے کے لئے بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیا جاتا ہے ایک صاحب کہنے لگے کمپیوٹر اتنی گفید چیز ہے کہ آدھے سے زیادہ ٹائم میں کمپیوٹر خود ہی بچوں کو پال لیتا ہے پہلے زمانے میں چوبیس گھنٹے ماں باپ کو بچے پالنا پڑتے تھے آج بارہ گھنٹے کمپیوٹر پالتا ہے چاہیے ہیں نا تین چار پانچ گھنٹے سکول پال لیتا ہے اور جو بارہ اور پانچ سترہ چوبیس میں سے سترہ نکالے سات گھنٹے رہ گئے تو وہ سونے کے ٹائم میں لگ جاتا ہے پھر یہ والدین کہتے ہیں بچوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے بچوں نے پتہ نہیں کس ٹائم پہ تنگ کرتے ہیں بچے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا صبح چلے گا اسکول پھر آگئے بارہ ایک بجے اسکول سے آگئے اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں ٹیوشن چلے جاتے ہیں اس کے بعد آگئے تو کمپیوٹر پہ آپ نے کچھ لگا دیا ان کو کارٹون لگا کے دے دیا تو کس ٹائم پہ آپ کو تنگ کرتے ہیں واللہ والم ہماری سمجھ سے والا تر ہے یہ خوادین کو زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں ایک خاتون کا فون آئے میرے بچے اس قدر تنگ کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرا دماغ سیٹ ہو جائے یعنی مجھے نہیں بتائیں بچوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بچوں کی شرارتیں ختم ہو جائیں میں نے کہا بچوں کی لیے نہیں آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے وہ پڑھنے سے آپ کا جو دماغیں وہ سیٹ ہو جائے گئی کیونکہ بجوں کو اتنا اپنے پر مسلق کر لینا یہ بچوں کی خرابی نہیں ہے اس میں یہماباب کی خرابی ہے کھیلنے تو بھائی تن کرنے تو وہ پڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر دو مردی کرنے تو اتنا زیادہ اس کو مسلک کر لیتی ہیں آج کی ماں بچوں کو بھائی نے ایک بہن کو چھوٹے بچے نے مار دیا وہ چیخ رہا ہے تو اب ان میں تصفیہ کرانے کے لیے ضرورت ہی نہیں لگا دی ایک چیخنے کب تک چیخے گا میرے ما شاء اللہ آپ کو پتہ ہے ہول سیل کے بچے ہیں ہول سیل کے حساب سے تو میرا جو خون خوش یعنی خون جو جو شمارتا ہے نا وہ بچوں کو دیکھ کر وہ کسی چیز کو دیکھ کے وہ مزہ نہیں آیا میں ان کی شرارتیں دیکھ کے بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں ایک بچے نے دوسرے بچے کو کھیج کے دھپڑ لگایا پوری سیلنسر کے بغیر پوری آواز کے ساتھ وہ چیختا ہے میں دیکھتا ہوں کب تک چیختا ہے چیزنے دو اس میں کب تک چیختے گا وہ دیکھتا ہے کہ یا تو مجھے کوئی گود میں اٹھا لے گا تو پھر آئندہ وہ اس وقت تک چیختے گا جب تک کوئی گود میں نہیں اٹھائے گا اور اگر آپ نے نہیں اٹھائے چیختے تو وہ سمجھ جائے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے بھائی سیلف ڈیفنس کے چلو ساری زندگی مارا ہے تو ایک تم بھی لگا دو ورنہ چھپ کر کے برداشت کرو تو شروع میں دو تین دفعہ اس سے پریشانی ہوتی ہے اس کے بعد سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ یہ لوگ شادیاں بھی کر لیتے ہیں بچوں کی بلادت بھی ہو جاتی ہے مگر ان کو بچے پالنے کے طریقے آتے نہیں ہیں اس لئے فرماتے تھے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ادارہ کھولو شادی سے پہلے کورس کرواؤں کہ بچے کیسے پالے جاتے ہیں دوسری ایک بہت بڑی مصیبت جو آج کل خواتین میں بھی ہے مردوں میں بھی ہے طبیعت میں جھنجلاہت بہت ہے سمجھ رہے ہیں جھنجلاہت ذرہا سی بات پہ ایک دم جھنجلانے لگ یعنی اس کو کیا اردو میں کیا لفظ استعمال کرو میں طبیعتوں میں راحت نہیں ہے خوشی نہیں جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے چھوٹی سی چیز اس کو بہت بڑی لگتی ہے آپ گرمی میں دوپیر دبتے ہوئے آئے کسی نے کوئی تھوڑی سی بات کر دی تو آپ اس کے ایک دم سیخ پا ہو جاؤ گے اور اگر ایر کنڈیشن میں بیٹھے گا اور آرام سے سکون سے جوس پی رہے پھر بڑی سے بڑی گالی بھی پرداش کر جاؤ گالی دے گا تو مسکر آ کے ایک اور گھونڈ بھرو گے بھول گے بھائی گالی والی نہیں دو یہ جوس پی ہو تو انسان جب خود پریشان ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی پریشانی بڑی لگ اس کا علاج یہ ہے کہ خود پریشان نہیں رہنا چاہیے انسان ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کے لئے اللہ نے ایک پریشانی رکھی بس آخرت میری آخرت میں نجات ہو جائے یہ پریشانی تو رکھے باقی یہ ساری پریشانییں تو چھوٹی موٹی ہیں تو حکیم الامہ حضرت مورنہ شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ آخرت کی جس کو لاحق ہو گئی تو اس کے لئے یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں ایسی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے مقابلے میں جو ہزاروں ساپ تھے نا چھوٹے چھوٹے تو ایک اشدہی نے ان تمام ساپوں کو ایک لغمے میں نگل لیا تو جس کو ایک فکر لگ جائے آخرت کی تو اس کے لئے یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں بی بھی بھاگ گئی اور جناب بچہ بیمار ہو گیا اس کی ٹنگ پڑ گئی اس کو بخارے نہیں اتر رہا اس کو کالی خانسی ہو گئی اس کو خنہ ہو گیا ہمارے نانا اللہ تعالیٰ ان کی محفرت کرے ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ وہ بھی مذہب کے امام تھے ان سے کوئی پوچھتا کہ امام صاحب بھر میں خیریت ہے بوڑے تھے تو وہ کہتے خیریت کمبختوں کے ہاں ہوتی ہے جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا ہمارے تو ماشاءاللہ آل اولاد ہیں کبھی کسی کی خانسی لگی بھی ہے کسی کو بخار ہے کسی کو کوئی چھت سے گر گیا کوئی دیوار سے گر گیا خیریت اس کو ہوتی ہے جو اکیلا ہو جس کا دنیا میں کوئی بھی وہ بڑی خیریت سے رہے گا کچھ ہے ہی نہیں تو خیریت بھی خیریت ہے غلیب آدمی کے ہاں چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی مالدار دولت ہوگی تو یہ ڈر لگا رہتا ہے بھائی آج فلانے پوبائل چھین لیا آج فلانے پر چھین لیا تو دولت ہے تو بھی تو یہ ساری چیزیں ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی پوچھتا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے تو وہ جواب کیا دیتے خیریت تو کمبختوں کے ہاں ہوتی بکبخت لوگوں بدقسمت لوگوں کے ہاں جن کا کوئی دنیا میں ہوئی نہیں اکیلے اکلوتے خیریت سے زندگی گزار رہے ہیں آل اولاد ہو خاندان ہو تو پھر آدمی کے ساتھ مسائل بھی آت گھر سے جیسے ہی باہر نکلو گے میسے جا جائے گا پاپسی پہ چھے انڈے لیتے ہوئے آئیے گا خیریت رہے گی پھر چھے انڈے لے گا آپ گھر آئے تو پتہ چلا کہ جی ڈبل روٹی کہنا بھول گئے تھے دوبارہ جاؤ اس کے لئے تو حکیم اللہ صرف اتھان کے رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی فکر جس نے پیدا کر لی تو یہ آخرت کی فکر دنیا کی تمام چھوٹی موٹی فکر ہیں یہ پھر یہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی فکر ہیں یہ فکروں کے ساشے بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بڑی فکر جو ہے یہ تمام فکروں کو ایک بھوٹ میں ایک لقمے میں کھا کے ختم کر دیتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اندر آخرت کی اتنی فکر ہے کہ دنیا کی فکریں لگتی نہیں ہیں وہ اتنے بڑے دعوے تو ہم نہیں کر سکتے بلکہ اصل بات تو حقیقت میں یہ کہنا چاہیے کہ ایک صاحب جتے کسی خانقہ میں گئے کسی بزرگ سے بیعت ہوئے اب روز بروز صحت مند ہوتے جا رہے تھے وہ روز صحت مند ہو رہے ہیں کسی نے کہا بھائی تم یہی خوراک پہلے کھاتے تھے اتنی اچھی صحت نہیں تھی جب سے تم نے اسلاحی تعلق قائم کیا تمہاری صحت بہت اچھی ہو گئی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی صحت جہنہ دو قسم کی فکروں سے خراب ہوتی ہے ایک آخرت کی فکر سے خراب ہوتی ہے صحت جہنم کا خوف لگا رہتا ہے اللہ کا خوف جس سے صحت خراب ہو جاتی ہے یا پھر دنیا کی فکروں سے ہوتی ہے بی بچے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پریشان کرتے ہیں کہنے لگا جب سے بزرگ سے تعلق قائم کیا ہے تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی دنیا کی فکر تو ختم آخرت کی پیدا ہوئی نہیں سمجھ رہے ہیں صرف آدھا کام ہوا ہے آدھا بھی ہوا دنیا جی جو تھوڑی بہتی ہے بی بچے وہ تو ختم ہو گئی باہر میں جائے جو مرے جی ہم تو آکے پڑ گئے ہیں یہاں پہ لیکن آخرت کی پیدا ہونی سکی تو اس کی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ صحت اتنی اچھی ہوتی چلی جا رہی تو ہماری مثال بھی ایسا ہی ہے اگر دنیا کی نہیں تو آخرت کی بھی نہیں اللہ تعالی آخرت کی پیدا کر دے لیکن بارحال جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو وہ تمام فکروں کو کھا کے ختم کر دیتی حدیث میں یہ مضمون بہت وضاحت سے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت ال آخرت ہمہو جعل اللہ غناہو فی قلبہ وجمع لہو شملہ وَأَتَتْهُ الدُّنِيَا وَهِيَ رَاغِمَا جس نے تمام فکروں کو ختم کر کے صرف ایک فکر بنا لی دیکھیں فکر کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے فکر کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریاں سے دسبردار ہو جائیں یہ تو جائز ہی نہیں ہے ہر ہر شخص پر اللہ نے کئی کئی ذمہ داریاں ڈالی ہیں کئی کئی افراد کی ذمہ داری اس پر ڈالی ہیں انریز ہے دنیا میں واحد وہ قوم جو صرف اپنی ذات کا ذمہ دار ہوتا ہے باقی اسے کسی کی ذمہ داری اس کے سر پر نہیں ہوتی وہ انجوائے کرتے ہیں مسلمان میں یاد رکھو ایک ایک شخص پر کئی کئی کے ذمہ داریاں ہوتی ہیں سب سے پہلی ذمہ داری اپنے والدین کی صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ ہم مال جو خرش کریں تو کس پر کہاں خرش کریں تو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی سب سے پہلے کہاں سے شروع کیا والدین سے تو کوئی بھی جوان آدمی اپنے والدین کی فکر سے دسبردار نہیں ہو سکتا پہلی فکر اللہ نے کس کی ڈال دی والدین ان کی دیکھ بھار ان کا خیال کہ بھئی والد صاحب کی شگر صحیح چل رہی ہے ذرا بی بی لیول آج کل صحیح چل رہا ہے خوراک ان کو ٹائم پر مل رہی ہے اور یاد رکھو والدین میں دادا دادی اور نانا نانی بھی داخل ہیں بلجما تو ایک ایک مسلمان پر سب سے پہلی ذمہ داری ہے اگر اس کے والدین کی حال ہے صحیح نہیں تو قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی اولاد کا گریبان بکڑا جائے کہ انہوں نے بچپن میں کیا تمہیں اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا جس طرح تم نے بڑا بے میں ان کو چھوڑ دیا کیا یہ اگر تمہیں ایسے پھیکتے چلے جاتے ہیں ماں باپ بھی تو فکر کرتے ہیں ایک ایک لمحے کی فکر کرتے ہیں اولاد کو بچے کے بارے میں بچے کو بخار ہو جائے تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ بخار زیادہ تیز تو نہیں ہو گیا اگر تیز ہو رہا ہے تو پٹیاں لگانی ہے اس کو ہسپیڈل لے کے جانا ہے سب سے پہلی فکر اللہ نے لگا دی کس کی والدین اور یہ نرینہ اولاد پر بھی ہے اور بیٹیوں پر بھی ہے آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بیٹی شادی ہوگے چلے گی تو اس کے ذمہ والدین کی خدمت ختم یہ نہیں ایسا یہاں درمیان میں ایک بات سے بات نکل جاتی ہے لیکن کیونکہ موقع آتا ہے تو پھر بات بتائی جاتی ہے پھر وہ موقع چلا گیا تو وہ بات نہیں یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک گستور ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے نام کے ساتھ شہر کا نام لگ جاتا ہے باپ کا نام ہٹا دیا جاتا ہے یہ طریقہ جو ہے اسلامی طریقہ نہیں ہے صحاب اکرام صحابیات کی جب شادی ہوتی تھی تو موت تک باپ کا نام ہی ان کے ساتھ چلتا تھا شہر کا نام دوسرے درجے میں دوسرے درجے میں کیونکہ جب باپ نے پال پوس کے جوان کر دیا تو نصب جو چلتا ہے نصب اور تہشان وہ ہمیشہ کہاں سے چلتی ہے باپ سے خاندان کا پتہ کیسے چلے گا باپ سے پتہ چلے گا تو ہمارے ہاں شناختی کارڈ میں لڑکی کے نام کے ساتھ باپ کا نام ہٹا کے شہر کا نام داگ دیا جاتا ہے گویا یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس کا رشتہ باپ سے بلکل ختم ہو گیا ہے یہ یورپ سے انگریزوں کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائچ ہوا ہے کیونکہ برے صغیر پر ہندوستان بے حکومت کی انگریزوں نے تو جو قوانین انگریز بنا کے چلے گئے ان میں سے اکثر قوانین وہ ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو حق شہر کا زیادہ ہے عورت پر اس میں کوئی شک نہیں ہے شہر کی خدمت پہلے واجب ہے جائز امور میں باپ کی واجب خدمت جو ہے یعنی باپ ایک خدمت وہ لیتا ہے جس میں باپ کو ضرورت نہیں ہے اور شہر بھی خدمت لیتا ہے جس میں شہر کے ضرورت نہیں تو یہاں شہر کا حق مقدم ہے باپ پچیدہ ہو جائے گی میں پھر کسی اور طرف نکل جاؤں گا مختصر جب جس سمیٹ دوں کہ باپ اگر بڑا ہے اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بیٹی پر باپ کی خدمت واجب ہے چاہے شہر اس کی اجازت نہ دے پھر بھی اس پر واجب لیکن اگر باپ خدمت کا محتاج نہیں ہے تو پھر شہر کا حق مقدم ہے اور باپ کا حق مؤخر ہے اس لیے شہر کا حق مقدم ہے کہ شہر ساری زندگی کے لیے اس کی جو تمام ذمہ داری ہیں وہ اٹھاتا ہے اپنے گھر میں لاتا ہے ایسے موقع پر اگر عورت اپنے باپ کو ترجیح دے گی تو یہ خطرہ ہے اس بات کا خوف ہے کہ شہر ایسی عورت کو طلاق نہ دیتے چھوڑ نہ دیتے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ سب سے پہلی ذمہ داری اللہ نے کس کی ڈالی والدین کی ڈالی اس کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری اپنے بیوی اور بچوں کی ڈالی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا افضل الصدقاتی بما تجعلو فی فی مراتک سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو یعنی اپنی بیوی کو جو کچھ کھلا پلا رہے ہو تو یہ سب سے افضل طریم صدقہ ہے کیونکہ یہ ضروری ہے اسی کو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں صدقات و خیرات کرنا چاہتا ہوں کہاں سے شروع کروں پہلے کس کو دوں سب سے مقدم کس کو رکھوں آپ نے فرمایا جو تمہارے زیرے کفالت ہیں ان سے پہلے شروع کروں تو زیرے کفالت والدین بیوی اور بچے نہیں آری میرے خالے با سمجھ بعض لوگ ادھر ادھر بہت خرش کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں بیگم تو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہوتی اچھا بیگم پر خرش کتنا کیا جائے یہ بہت اہم سوال ہے یہ رہنا جائے گی اس میں بھی مبالغہ آرائی ہوتی ہے اتنا جس خاندان سے آپ بیوی کو لا رہے ہیں اس کے باپ کے گھر میں جس قسم کا اس کو خوراک لباس پوشاک ملا کرتی تھی سمجھنے کیلئے سمجھنے اس لئے کہ بعض لوگ جو ہے نا صبح دو روٹی شام کو دو روٹی نان نفقہ وہ سمجھتے ہیں کہ مولی صاحب سے ہم نے چھوکے بیان سنا تھا کہ گندن کی چار روٹیاں چوبیس گھنٹے میں صحت کے لئے کافی ہیں ہے بھی ایسے ہی کافی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جس کو چار روٹیاں ملنے ہے وہ بیمار نہیں ہوگا بیماریاں ہوتی جب ہے جب چار کے علاوہ کھاتا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو جتنی بیماریاں ہیں چار روٹی کے علاوہ جو کچھ کھایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو آپ کہیں بیان سنیے ہیں میرا بیان بہت سے لوگ آدھا سنگے نہ آدھا سنگے پتہ نہیں کیا کیا ہم آپ نے کرتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں میں کیا بتے ہیں میں نے شاڑیوں کی ترغیب پر بیان کیا نوجوانوں کو ایک گھر میں ٹھیک تھاک جھگڑا شروع ہو گیا ایک نوجوان اپنے افعہ سے جا کے لڑ رہا ہے کہ میں بھی اٹھارہ سال کا ہو گیا ہوں تو شریعت میں لازم ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے اب جھگڑا میرے سامنے آیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے تو میں نے اس نوجوان سے کہا میں نے کہا بھائی میری ترغیب تو ہے کہ آپ کریں کہہ رہے کہ پھر اببہ کو سمجھائیں میں نے کہا اببہ کو بسکوشی میں سمجھاؤں یعنی کھیلانا تو انہی ہے میرے پاس تو آمدن نہیں ہے تو میں نے کہا میرے بھائی میں نے بیان میں جلدی شادی کی ترغیب دی ہے مگر یہ کسی بیان میں نہیں کہا کہ بیٹے کی بیڑی کا خرچہ کس پر ہے سسر پہ یا باپ پہ پھر آپ کی جو آئندہ اولاد ہوگی یہ خرچہ بھی آپ کے والد کے ذمہ ہوگا اس قسم کی کوئی کہانی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اپنی ذمہ داری پہ اپنی رہائش کے ساتھ باپ اس پر بھی پابندی لگا سکتا ہے کہ بہوئی اس گھر میں نہیں آئی گی یہ میرا گھر ہے یہ جائز ہے بالکل اس کے لئے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی اولاد کو کھلا پلا کے جوان کر دینا کر دیا تو میں نے کہا تمہارا خرچہ تمہارے باپ پر نہیں ہے کسی بھی مفتی سے پوچھنو بیٹا جب پندرہ سال کا ہو جائے کیسا ہی بے روزگار ہو باپ کے ذمہ اس کا کھلانا واجب نہیں ہے والد باپ پہ کھلانا چاہیے کہ اولاد اپنی سواب ملے گا لیکن شریعت لے باپ پہ ذمہ داری کب تک ڈالی ہے جب بیٹا بالے ہو جائے بس اب بیٹے کی ذمہ باپ کو کما کے کھلائے ہمارے ہاں جب تک وہ 38 دانت کا نہیں ہو جاتا باپ بچارہ آدھا ہو جاتا اسے کھلا کھلا کے پھر بھی شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ابا نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں اور اب بیگم بھی اور بچے بھی لا کے ابا پہ ڈال رہا ہے تو میں نے کہا بھائی آپ اپنی ذمہ داری پہ کرے ابا کی نہیں ابا کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے تو آپ کے بی بچوں کو کھلانا کہا سکتا ہے اور ایسے لوگوں کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسی نالائق اولاد کی باپ شادی نہ بھی کرے کیونکہ اس قسم کے لوگ پھر شادی کر کے جب شادی ہو جائے گی تو پھر وہ اور کامچور بن جاتا ہے بیسے تو ایک عام آدمی اس لیے ملازمت کرتا ہے کہ رشتہ کوئی نہیں دے گا جب تک کتنی تنخواہ نہیں ہوگی شریح میں ہو گئی شادی نتیجہ کیا ہوگا اب جو شادی شادی کو ہو گئی اب پڑھ جائے گا اس کو پتہ میرے اپا نیپال نے بہو کو اور ایسے کئی لوگ میرے علم ہیں شادی کرادی باپ نے ان کی پڑھ گئے بلکل لیڑ گئے اب وہ بچارہ خاندانی آدمی ہے وہ سوچ رہے گی یہ بہو اگر بھوکی مرے گی تو یہ تو مجھ سے سوال ہوگا نا لڑکی والے پوچھیں گے تمہاری زبان پر ہم لے گار آئے تھے تو ایسے پوستیوں کے والدین کچھ آئیے کہ وہ اپنی اولاد کی خود سے شادی نہ کرے ہاں اگر کوئی نیک صالح ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ اپنی تعلیم جاری رکھے گا اور شادی کے بعد جو ہے نا اس کی ذمہ داری کیا حساس کرے گا تو پھر اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو کرا دیں اس میں انشاءاللہ سواب ملے گا پوران نے اس کی ترغیب لیے تو میں یہ اس کرنا تھا پہلی ذمہ داری والدین کی ہے پھر بیوی بچوں کی ہے یہ ساری ذمہ داریاں پھر حدیث میں مزید آتا ہے یہاں سے ہٹ کے بھی ذمہ داری ہیں وہ یہ ہے کہ اگر بہن بھائیوں میں کوئی فقیر ہو گیا غریب ہو گیا مسکین ہو گیا تو پھر شریعت اس کے رشتہ داروں کے اس کا خرچہ ڈالتی ہے اور خرچے کی تقسیم یہ ہے کہ دیکھا جائے گا مثال کے طور پر ایک بھائی کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ملازمت گئی اس کی روٹی پانی سے دال پانی سے گیا ہو تو اب شریعت کا ایک بڑا بیدری اصول ہے وعلالوار اسی مثلو ذالک قرآن نے بیان کیا یہ کہ دیکھا جائے گا یہ بھائی اگر مر جاتا یہ بھائی اگر مر جاتا تو اس کی وراثت میں کس کس کو کتنے فیصد ملتا سمجھیں نہیں آری سمجھیں یہ بھائی اگر مر جاتا جو بیروزگار ہے اگر مر جاتا بیسے تو تھوڑے دنوں میں خود ہی مر جائے گا وہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے بیروزگاری میں لیکن فرض کر لیں ابھی یہ مر جاتا تو اس کے بھائیوں بہنوں اور والد کو اس کی وراثت میں سے کتنا ملتا تو جتنا ملتا اتنے فیصد خرچہ اس کا ہر ایک پر لازم شریعت کہتی مر جاتا تو وراثت لینے آ جاتے تو لہذا اس کی ذمہ داریاں بھی تم نے ہی پوری کرنی تو اس کا ایک خرچے کا نازہ لگایا جاتا ہے بھئی اس ایک آدمی کو ایک مہینے میں کم از کم اتنے پیسے چاہیے پیٹ بھرنے کے لیے اور ضروری خرچے نکالنے کے تو وہ پیسے گراست کے تناسب سے ہر ایک پر ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے ایک شریعت کا بہترین لگا بندہ اصول ہے آج کل ان اصولوں پر عمل نہیں ہوتا تو اس لیے گھروں میں پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں فسادات بھی ہوتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہے شریعت میں پھر کسی اور بیان میں انشاءاللہ بتائیں تو میں یہ ایس کر رہا ہوں کہ اگر رشدار ختم ہو گئے تو شریعت میں یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کے پڑوسی بھوکا سویں تو پتہ یہ چلا کہ ارد گرد میں بسنے والے لوگ اگر وہ گردش ایام کی وجہ سے محتاج بن گئے ہیں تو ان کی محتاجی دور کرنا بھی اور اس پڑوس کی ذمہ داری ہے یہ گردش ایام کا لفظ میں نے جان کر بڑھایا کیونکہ بعض اپنی ہماقتوں کی وجہ سے غریب بنے ہوئے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی مدد لازم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو دیں گے پھر ایک ہماقت کر بیٹھے گا تو یہ کتنی ساری ذمہ داری ہیں اللہ نے ڈال دی تو اب سوال تکہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو تمام فکروں کو ختم کر دے کر کے آخرت کو کی اصل فکر بنا لے تو سوال گدا ہوتا ہے کہ یہ فکریں ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں یہ تو اللہ نے خود ہمارے ذمہ میں ڈالی ہیں سوال ہی سمجھ میں نہیں آرہا تو جواب کان سے سمجھ میں آئے گا بھئی سوال آرہا ہے سمجھ میں جب اللہ نے اتنی فکریں ڈال دی تو انریز تو ہو سکتا ہے جو تمام فکروں سے دسبردار ہو جائے اور صرف آخرت کی فکر لے کے زندہ رہے مسلمان کو یہ کہنا من کانت ال آخرت ہمہو جو اپنی فکر کو صرف ایک فکر بنائے آخرت اور دنیا کی تمام فکروں سے دسبردار ہو جائے آگے اس کے لئے فضائل سنائیں تو یہ کیسی بات ہے کہ جہاں اتنی فکریں اللہ نے مسلط کر دی ان تمام فکروں سے دسبردار ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ ممکن ہے ناممکن ہوتا تو اللہ اس کام کا حکم نہ دیتے یہ ایسے ممکن ہے کہ آپ ذمہ داریوں کو نبھائیں مگر ٹینچن نہ لیں آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ پورا کریں نتیجہ نکل گیا تو بھی ٹھیک ہے نہیں نکلا بولو بھائی تو بھی ٹھیک بچہ بیمار ہو گیا آپ کی ذمہ داری ہے نا اس کو علاج کرائیں آپ نے اپنی جیب اور اپنی بسات کے مطابق علاج کرائیا ٹھیک ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے نہیں ہو تو بھی کیا ہے بولو بھائی ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے یہاں آکے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے یہاں جو ہے نا لوگ پھر عجیب عجیب کام شروع کر دیتے ہیں ٹھیک نہیں ہوگا ڈاکٹر کے پاس لے گا ہے ایک تو اپنی جیب کے اپنی جیب کو دیشتے نہیں ہیں ڈاکٹر ایسا تجویز کرتے ہیں کہ وہ بچے کو بس چھو منتر کر کے کسی طریقے سے ٹھیک کر ہی دے الحمدللہ آج بھی جتنی بیماریاں ہیں عموماً اکثر بیماریاں ایسی ہیں جو سسنے میں بھی ان کا وہی علاج ہوتا ہے جو مہنگے میں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں عجیب اتفاق کی بات ہے میرا چھوٹا بچہ ماشاءاللہ گیارہ مہینے کیا ہے دو ہفتے پہلے بہتی شریف بیمار ہو گیا اتنا سخ بیمار کے بس ڈاکٹر کی دیکھ کے کہنے لگا کہ بس اللہ سے دعا کریں میں نے کہا کہ جی دوائے لکھے دیں انہوں نے دوائے لکھے دیں ٹھیک ٹھاک مہنگی دوائے تھی بھارل کھلانی ہے بچے کو چاہے مہنگی ہو چاہے سستی ہو ٹیسٹ لکھے لئے دی ٹھیک ٹھاک مہنگے اب جب ٹھیک ٹھاک مہنگے ٹیسٹ دے گے تو وہ تھوڑے سے میرے ہاتھ پاؤں کھول نہ شروع ہے میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو صحیح نہیں ہو رہا یہ واقعہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں یہ سننے کے بعد آپ کو پتہ سلے گا کہ کیوں سنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی میں نے کہا اللہ اس کو سستیمٹی کرا دے اللہ سے یوں نہ کہا کرے اللہ ٹھیک کر آنے تو کرا دے ورنہ تیری مرضی اللہ سے یوں نہ کہا کرے اللہ کے سامنے انسان احتیاج ظاہر کرے یہ اللہ ٹھیک ہی کرا دے بس اولاد کے بغیر رہ نہیں سکتے یہ ترمخانی اللہ کے سامنے نہ دکھائے مخلوق کو سامنے بہت دکھائے سمجھ رہو نہ بات کھو مخلوق کے سامنے اپنی احتیاج ظاہر نہ کرے مخلوق کے سامنے روتن آئے یہ بھی ہو گیا 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 جیسے آج کل دیکھو ہر آپ پیسہ ہی نہیں ہے کسی سے بات شروع کرو کہ پیسہ ہی نہیں ہے ہر بات پہ آگے پیسہ ہی نہیں ہے یہ میں اس لیے ایسے کہتا ہوں ایک مولوی صاحب تھے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے ان کی عمر کافی ہو گئی شادی نہیں کر رہے تھے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگر بھی تھے تو حضرت فرماتے ایک دفعہ میں نے مولوی صاحب سے ایک دن پوچھا مولوی صاحب آپ کی عمر اتنی ہو رہی ہے شادی کیوں نہیں کر رہے تھے تو وہ ایسے مو بنا کے جیسے میں بنا رہا ہوں ہر حضرت نے ایسے بنایا تو کہنے لے کہ پیسہ ہی نہیں ہے ایسے دکھڑا رونے لگے کہ پیسہ ہی نہیں شادی کہاں سے کر دو تو لیکن اللہ کے سامنے انسان احتیاج ظاہر کرے اب ٹیسٹ کے بارے میں میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر سے اور مشورہ لے لو کسی دوسرے ڈاکٹر سے ضروری بھی ہے یا نہیں ایک اور ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ڈاکٹر نے دوہ لکھ کے دی ہے نا ٹیسٹ کرانے کے بعد دوہ پھر بھی یہی کھلانی پڑے گی اگر ٹیسٹ میں یہ بیماریاں آ گئیں کہ یہ واقعی ہیں دوہ پھر بھی یہی کھلانی پڑے گی اور اگر ٹیسٹ میں یہ بیماریاں نہیں آئیں پھر بھی یہی دوہ کھلانی پڑے گی ہے تو ریٹ ٹیکنیکل قسم کی بات لیکن بہرحال دو چاہت ڈاکٹروں میں سروے کرے تو اس قسم کی بہت سا ریٹ ٹیکنیکل پوائنٹ سامنے آ جاتے ہیں ڈاکٹر صرف تصنیلی کے لیے باز رفعہ ٹیسٹ لکھ کے دے دیتا ہے کہ بھائی دیکھ لیں یہ بیماری کیا ہے اسے اچھا جی ہم نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی کھلاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دوبارہ آیا پھر وہی دوہ لکھ کے دے دی اللہ کی قدرت میڈی کے لیے سور پہ گیا تو وہ دوہ جو مہنی تھی وہ موجود نہیں تھی اس سے آدھی سے بھی کم قیمت پہ ایک دوہ رکھی تھی میڈیکل والے نے وہ لکھ کے دیتی کہا سیم فارمولا ہے کوئی فرم نہیں ہے میں نے کہا قیمتوں میں اتنا فرق کیوں کہ یہ باہر سے آتی ہے یہ ادھر ہی بنتی ہے پھر ہم نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو بتائے کہ دونوں بلکل ایک ہی چیز وہ بڑے لوگوں کے لیے جو قیمتیں دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے اٹھارہ سوکے لکھ کے دیئے بھائی کچھ تو ہوگا اس میں اتنا سے صرف اٹھارہ سوگا اور ایک اتنا سے صرف پچاس ربے کا بہت نہیں میرے بچے کو مروانے چاہتے ہیں ڈاکٹر نفسیات سے آگا ہوتے ہیں نا مہنگے سے مہنگا لکھے دو تو ایک ریلٹ صحیح لائے ہو رہا ہے درمیان میں ایک اور واقعی آپ کو سنا دوں جلدی جلدی تاکہ یہ پتہ چلے کہ کچھ ٹینشنیں تو خود بخود کی مسلط کی ہوئی ہیں میں جب یہاں امامت کے لیے آیا تو میرا گلہ آپ کو بتایا عام طور پر خراب رہتا ہے تو میرا گلہ ایسا خراب ہوا کہ میں علاج کرا کرا کے تھک گیا ہوں انٹی بارٹک بھی کھا لیں ڈاکٹروں سے مختلف ٹی کے حال ہے کہ میں دوائیں الحمدللہ زندگی بھر دواؤں سے دور رہا ہوں میں نے کہا ایسی کی تیسی ہے ہوتا ہے تو رہے اب ہم نہیں علاج کرائیں گے باڑا میں جاؤں کیا ہے خرابی ہے نا مر جائیں گے نا زیادہ زیادہ یہی ہوگا مر جائیں گے تو ویسے بھی نہیں مر جاتا آدمی کے لیکن ایسی زندگی کا فائدہ کیا جس میں صبح بنفش ہے شہتود دوپیر کو شربت بزوری اور شام کو خانسی کا ایک سیرہ پھر دماغ اس سے چکرا رہا ہے نیند آ رہی ہے پھر صبح جناب ایک آگمنٹن کی ایک گولی پھر دوپیر کو ایسی زندگی سے بھیدہ رہے آدمی مر جائیں گے کسی نے مجھے کہا کہ کوئی حکیم مرسلیم صاحب بیٹھا کرتے ہیں یہ ان کی طرف سے میں کوئی ان کی کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں بتا رہا ویسی چونکہ ایک اچھے حکیم ہے تو آپ کے سامنے بھی نام آ جائے تو مجھے کہا کہ ایک ٹرائی وہاں مار لیں تو ہم چلے گئے جب میں حکیم صاحب کے پاس گیا تو ایک تو بے دکھے طریقے سے مریضوں کو چیک کر رہے تھے کوئی لائن نہیں کوئی ٹوکن نہیں پس جو گڑ جائے تو مجھے خیال ہی بچارہ کیا آگیا نہیں اس کو تو معذرت کے ساتھ یہ نہیں تمیز ہی نہیں ہے حلاج کرنے کی بارال ہمارا بھی نمبر آیا تو حکیم صاحب نے نوز بس پکڑی انہوں نے کہا کہ دو گولی کارمینہ ہر کھانے کے بعد کھا لیا کریں ہم حیران دو گولی کارمینہ ادھر ہم آگمنٹن کھا رہے ہیں چھے سو ایم جی کی ادھر دو گولی کارمینہ بیس روپے لیے نبس دیکھنے کے صرف اور کہا کارمینہ یہ کسی بھی دکان سے خرید لیے کارمینہ کی ٹپی میرے غلق بیس روپے کی تھی پچیس روپے کی تھی میں نے وہ کارمینہ دو تین دن کھائیے میرا گلہ سیٹ ہو گیا اور کمال کی بات یہ آج جب بھی گلہ خراب ہوتا ہے میں دو گولی گرم پانی سے کارمینہ ہی کھاتا ہوں گلہ سیٹ ہو جائے بلا مبالغہ چار پانس سال ہو گئے اس باتے تو میں کچھ سمجھ میں آیا نہیں کہ شہدنوں نے دم دروت کیا کچھ کارمینہ کے اوپر تو میں نے بعد میں کسی قبلہ حکیم صاحب سے آج کل جتنے حکیم میں سب قبلے ہوتے ہیں چھوٹا موٹا کوئی بھی نہیں ہوتا تو قبلہ بڑے حکیم صاحب سے میں نے ایک رابطہ کیا اچھا بڑے بھی ایک ملفوز ہے پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ تو انہوں نے بتایا کہ وہ میدے ویدے میں گڑڑڑ ہوتی ہے جس سے یہ سارا سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے تو میں بتا رہا تھا دیکھو اس طرح بھی ہو جاتا ہے تو معذرت کے ساتھ بہت سے ڈاکٹر حضرات یعنی یہاں بیٹھے میں بھی ہوتے ہیں وہ ایک نفسیاتی اثر ڈانویں کے لیے بھی نا کچھ تھوڑی سی مہنگی مہنگی چیزیں لکھ کے دیتے ہیں تاکہ مریض پر ایک ایمپریشن ایسا پڑے گئے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا علاج کر رہے ہو تو وہی دوہ سستی والی کھلائی الحمدللہ بچہ ٹھیک ہو گیا فٹ فارڈ اپ دور تب بھاگتا ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ذمہ داریاں تو سر پہ ڈالنی ہیں مگر مسلک کسی کو نہیں کرنا سمجھیں پریشان نہیں ہونا کسی ذمہ داری سے جو آپ کے بس میں ہے وہ کر لو باقی کس پہ چھوڑ دو بولو بھائی اللہ تقدیر کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُفْتِئَكَ وَمَا أَخْفَأَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُصِيبَكَ عبدالللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے نو عمر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونکنی پہ اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا اور فرمایا کہ میں تجھے کچھ اے ابن عباس میں تجھے کچھ نصیحتیں کرتا ہوں اس نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ یہ یقین کرلو اَنَّ مَا أَصَابَكَ جو مصیبت تمہیں پہنچ چکی ہے لم يَكُلْ لِيُفْتِئَك ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ مصیبت تمہیں نہ پہنچتی یہ تبدیر کا حصہ تھی وَمَا أَخْطَعَكَ اور جو مصیبت تم تک نہیں پہنچی لم يَكُلْ لِيُفْتِئَك یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ مصیبت تم تک پہنچ جاتی حادثے سے آپ بچ گئے تو سمجھ لو کہ میری قسمت میں بچنا تھا وہر صورت اور اگر حلاق ہو گئے تو سمجھ لو کہ حلاقت میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی کچھ بھی کر لیتا نہیں بس سکتا تھا یہ تقدیر پر ایمان ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے دل سے دنیا کی تمام تفکرات نکل جاتی ہے اور دماغ اس کا صاف ہو جاتا ہے ٹیمشن فری ہو جاتا ہے اس کا دماغ آج تقدیر پر ایمان کمزور پڑ گیا ہے کوئی کام کرتے ہیں نتیجہ غلط نکلتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں پھر یہ کیا ہو گیا ایک نوجوان تھا بڑی اچھے مثال دی کہنے لگا کہ جب انسان اس کے ساتھ کچھ حالات ایسے آئے تھے تو اس نے ایک بڑی پیاری مثال دی کہ جب انسان کی قسمت خراب ہوتی ہے تو بڑی عجیب مثال دی اوٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتہ کاٹ لیتا ہے ورنہ اوٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتے کے کاٹنے کا کوئی تصور ہے ہے موی لیکن کہا جب گھر بار لکھی ہی ہوتی ہے تو اوٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتہ کار لیتا ہے امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے شائر بھی تھے انہوں نے اس بات کو اشعار میں بیان کیا فرمایا اذا سمعت بئن مجدودا حواء عودا فأثمر فی یدیہ فصدقی و اذا سمعت بئن محروما اتا ما الیشربه فغاب فصدقی لو کان بالحیل غناء لوجدتنی بوجود اقطار السماء تعلقی لیکن من رزق الغناء خرمل لیکن من رزق الغناء خرمل غناء لیکن من رزق الغناء خرمل حجاء غدان مفترقان ای تفرقی کہتے ہیں کہ اگر کوشش سے روزی ملتی دولت ملتی تو دیکھتے کہ میں دولت کے حصول میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ دولت عام طور کے کوشش سے نہیں ملتی برنہ مزدور پیشہ سب سے زیادہ مالدار ہوتا سب سے زیادہ کوشش تو یہ مزدور کرتا ہے بجارہ قسمت کا پللہ گھونتا ہے اور ایک آدمی بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا شروع کر دیتا ہے اور نہیں گھونتا تو آٹھ آٹھ گھنٹے گھڑے گھوٹ گھوٹ کے بھی بیچارہ دو دو بکی روٹی کو کرستا ہے اور بھلے ذہین ذہین لوگ بھی ہوتے اس میں تو امام شاہبی نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ایک خوش قسمت آدمی جس کے مقدر میں اللہ نے دولت رکھی ہے اس نے کسی لگڑی کو درخ کی لگڑی کو ہاتھ میں پکڑا اور زمین میں گاڑا بھی نہیں ہے اور یہ لگڑی نے اسی کے ہاتھ میں پھل دینا شروع کر دیئے فصدقی تو تصدیق کر دیا کرو خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں خوش قسمت لوگوں کو حل چلا کے کھاٹ ڈال کے پانی اللہ نہیں پڑتا لگڑی ہاتھ میں پکڑتے تو وہ پھل دینا شروع کر دیتی ہے ایک مثال دے رہے ہیں ایسا نو آپ لوگ سب جا جا کے چیک کرنا شروع کر دیں یہ مولنی صاحب نتائی دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں اور جب سنو کہ ایک بدقسمت آدمی اس کو پیاس لگی ہے اور دور سے پانی نظر آیا کوا بھرا ہوا پانی سے اب تو ظاہر ہے پانی ملے گا لازمی ملے گا سارے اسباق کامیابی کے ہیں اور یہ پانی کے قریب پہنچا پانی سے دیکھ کے نیچے ہو گیا سب کو سہراب کر رہا مگر جب یہ پہنچا تو اس کو دیکھ کے پانی نیچے ہو گیا فحققی تو اس واقعے کی بھی تصدیق کر دیا کرو کیونکہ بدقسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کے مقدر میں نہیں لکھا تو اسے پانی دیکھ کے بھاگ جاتا ہے دولت اسے دیکھ کے بھاگ جاتی ہے اقل مند آدمی اس پہ سبر کرتا ہے اور کہتا ہے ما قدر اللہ جیسا مقدر اللہ نے میرا بنایا میں اس پہ راضی کیوں راضی ہوں اس لیے کہ اس کا مجھے نعم البدل آخرت میں مل جائے گا اللہ کسی کے کوئی ضائع نہیں کرتے ہم جو یہ دعا پڑھتے ہیں نا مسئیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس میں یہی سبق دیا گیا ہے کوئی مسئیبت پہنچی تو اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے غلام ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے کیا مطلب تک جائیں گے تو اس مسئیبت کے نعم البدل مل جائے گا اللہ کہے گا فلا وقت میں نے تیرے مو سے فلا نوالا چھینا لہالا اس کے بدلے آج تجھے یہ نعمت دون یہ دیندار کی حالت اور بیدین آدمی پریشان ہوتا رہتے یہ کیوں ہو گیا اس کے پاس پیسے ہیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں یہی کاروبار اس نے شروع کیا میں نے بھی شروع کیا وہ آج کروڑا میں کھل رہا ہے میں ہی گوی میں ڈھا اس کی دودھ کی دکان میری دودھ کی دکان کے بلکل ساتھ ہے وہی لسی میں بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہے ادھر لائن لگی دی ہے میری دکان پر کوئی آتا ہی نہیں ہے پھر فورا کہے گا کسی نے کچھ کرا دیا ہے کسی نے کیا کر دیا ہے کچھ کرا دیا ہے پھر وہ کچھ فلیتے ولیتے شروع کر دے گا جلانا ماہ پر لیکن چاہے جتنے فلیتے جلالے فلیتے جلالے ہوتا نہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے فلیتے جلائیں اور اس شٹر کھل گیا دکان کا دوسری دکان والا سوائے مکھیہ مارنے کے کوئی بھی کام نہیں ایک دن مجھے خیال آیا کہ شہد ذائقے میں فرق ہو ذائقے میں فرق ہو تو میں نے خاص طور پر اس دوسرے کی لسی جا کے دیکھنے کے لیے تو بیائنی ہی وہی ذائقہ جو اس کی دکان میں تھا جو اس کی لسی پھر بھی ادھر لائن لگی گئی ہے اور وہ بچارہ فارغ بیٹھا ہوئے تو وہی امام شافی کا شعر یاد آتا ہے کہ بھئی رزق انسان کو دیکھ کے بھاوی آتا ہے کہ نہیں میں ملوں گا تجھے ہی پناہ کو ملوں گا تو عقل مند آدمی اس پہ سبر کرتا ہے سبر مسلط نہیں کرتا اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا بس اللہ کا یہی میرے ساتھ معاملہ ہے تو میں اسی پہ خوش ہوں اگر میرے بھائی رزق نہ ملنا یہ محرونی کی بات ہوتی اور واقعتاً برقسمتی کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب اور مسکین نہ بناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو چالیس چالیس دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا چولہ ہی نہیں جلتا تھا گھر میں حضرت عمر رزی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ کھجور کی جو چٹائی ہے اس پہ سو رہے ہیں اور اس کے نشان پڑ گئے اور گھر کا جو جو سامان تھا وہ ایک پیالہ اور ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا بس یہ کل سامان تو حضرت عمر رزی اللہ تعالیٰ عنہ رو بڑے اور فرمایا کہ قیسر و قسرہ کہ بادشاہ تو اتنے ہیں شویشرت میں اور آپ سید الانبیاء ہو کر یہ حالت تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے عمر میں تجھے بڑا عقلمن سمجھتا تھا کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت آخرت ہے ہمارے لیے تو جس شخص کو اللہ پریشانیوں میں فکروں میں مقتلع کر دے وہ یہ سوچ کے سبر کریں تو حدیث کا مطلب اب انشاءاللہ سواج میں آگیا ہوگا کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں یاد رکھیں اللہ پر اعتماد اور تبکل یا تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کے ہاتھ رکھے گیڑے ہیں ہوگا وہی جو مقدر میں ہے مگر اسباب اختیار کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ہم جو اسباب اختیار کرتے ہیں بیماری میں علاج کرتے ہیں رسط تلاش کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس مارے مارے پھرنے سے ملے گا بلکہ اس لیے کہ اس مارے مارے پھرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ نے کہا ہے تم جو کر سکتے ہو وہ کر لو باقی پھر میں جو کر سکوں گا وہ میرے جو میرے کام ہے وہ میرے ذمہ میں چھوڑ دو اپنا کام تم نے مٹاؤ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ ایک بزرگ حج کرنے جاتے تھے اس واقعہ کی واللہ وعالم کوئی مستند ہے یا نہیں بہرحال اس سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے بالکل دروس سے جب بھی حج سے فارغ ہوتے تو ایک غائبانہ نتا آتی کہ قبول نہیں ہوا کیا نہیں ہوا قبول نہیں ہوا حج بھی ہر ایک کا قبول نہیں ہوتا یاد رکھیں کسی کا ہوتا ہے کسی کا رد کر دیا جاتا ہے تو تبیتو آتے ہیں نا حج مبرور کی اللہ توفیق اطاف فرمائی مقبول حج حرام پیسوں سے حج کرو گے تو ہو گئی اب ہمارے سیاسی رہنوما جتنے حج پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ کئی کئی عمرے کیے لیکن یہ سارا قوم کا پیسہ کھا گئے جاتا دھاند لیا کر گئے وہاں بھی اپنے پیسوں سے نہیں آ رہے تو دوسرا حج کیا اس میں بھی نگاہ آئی کہ قبول نہیں ہوا بچارے پریشان پھر حج کیا حج سے فارغ ہوئے آواز آئی حج نہیں کئی حج کیے مگر ہر دفعہ یہی آواز آتی تو کسی کو بتایا انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ ہر سال حج کر رہے ہو اور آواز یہی آتی ہر دفعہ حج کے بعد کے قبول نہیں ہوا تو پھر ایسے حج کا فائدہ کیا جب نہیں ہوا تو تب ہی تو جاتے تھے نا اگلے سال دوبارہ کرنے کے لیے ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں اب جانے کی جانے کی ضرورت ہے میں نے جو کرنا تک رہا دیا یہ تو شکر ہے اللہ کا فضل ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بس بات سیغے راز میں رہتی ہے اللہ کو بتایا کہ قبول ہوا یا نہیں تو پھر چلے جاتے پھر چلے جاتے ہر دفعہ یہ آواز آتی کسی نے کہا کہ فائدہ کیا ہے ایسے حج کا جو قبول ہی نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں میں تو جس حد تک کوشش کروں گا اللہ سے قبول ہانے کی کوشش کروں گا باقی یہ قبول ہوا دینا یہ میرے اختیار میں نہیں جب انہوں نے الفاظ کہے تو آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہو گیا اور اس سے پہلے جتنے کیے تھے وہ بھی قبول ہو گئے ایک سبق ہے کہ ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے تو رزق تلاش بھی کرنا ہے بی بچوں کی فکر بھی کرنی ہے ماں باپ کی فکر بھی کرنی ہے فکر سے میری مراد ذمہ داری ہے نبانی ہے باقی تینشن کسی کی نہیں ہے جو خود سے ہو جائے وہ پھر ایک الگ بات ہے کیونکہ انسان بارال گوش کا بناوا ہے لوہے کا تو بناوا نہیں ہے تو بعض پریشانی ہے وہ فطرت کا حصہ ہے وہ خود بخود ہوتی ہیں تو جو خود بخود ہوتی ہے اس پر اجر بھی ملتا ہے اور اس پر برداشت کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے سوچ سوچ کے بھائی جاتی ہے ہائے ہوئے ہائے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کا جو کلمہ ہے نا اگر یہ شیطان کا کلمہ ہے اگر کا کیا مطلب کام غلط ہو گیا نتیجہ غلط نکلا آپ کہہ رہے ہیں اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا تو اللہ کی نبی نے فرمایا اگر مگر نہ کیا بس یوں کہا کرو کہ جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا آپ نے کاروبار شروع کیا دکان ٹھپ ہو گئی بند ہو گئی تو اب یہ نہ کہو اگر میں کاروبار کے علاوہ اگر میں کپڑوں کے کاروبار کے علاوہ انڈوں کا کاروبار شروع کر دیتا تو پھر آج میں بھی پیسوں میں کھیل رہا ہوتا اور اگر میں انڈوں کے کاروبار کے علاوہ اگر میں شرم کھول لیتا تو آج یہ نہ ہوتا تو یہ باتیں چھوڑ دے انسان بولے جو بھی کرتا میرے میں یہی آگے بیٹھا ہو ہوتا آئندہ کے لیے سوچیں آئندہ کے لیے شادی میں بھی لوگ بہت ایسا کرتے ہیں جب شادی ہو گئی نا تو یہ تو سب ہی کرتے ہیں شروع شروع میں بڑے خوش ماشاءاللہ جی بہت اچھی بیوی لے کر آئیں استخارہ بھی نکلوایا تھا فلا سے یہی والی نکلی تھی اس استخارے میں صحیح نہیں استخارے ایسے تیر کی طرح جا کے ٹھا کر گئے لگ رہے ہیں یہ والی نکلی تھی اور سب کچھ ہو گیا اور سب شادی ہو گئی شروع میں محبت سے رہنے دین نہ شوہر میں نہ بیوی میں تو ظاہر ہے پھر تھوڑے دن میں مفاد کی جنگ شروع ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے میرے حقوق یہ کہتا ہے میرے حقوق لڑا مڑ کے ایک ڈیر سال بزرتا ہے تو پھر کہتا ہے اگر میں وہاں کر لیتا وہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے اور میں کہہ رہا تھا اببہ سے اببہ وہاں کرنا ہے تو یہ سارا اببہ نے مروایا مجھے یہاں اببہ کے سارا قصورے میری ماں درمیان میں کباب میں ہڈی بنی تھی ورنہ میں تو میں تو کسی اور کو لائٹ کرتا تھا جب کرتا تھا تو کر لیتا بھائی تو کر لیتا بھائی تو تو یہ بھی وہی بات ہے یہ بھی قرآن مجید سے مطابق ہے ایمان والوں قرآن کی الفاظ ہیں لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِخَوَانِهِمْ إِذَا غَرَبُوا فِي الْأَغْضِ فرمایا کافروں بھی طرح باتیں نہ کیا کرو کافروں میں اگر کوئی میدان جنگ میں نکلے یا سفر میں نکلے حادثے کا شکار ہو جائے تو یہ کہتے کاش یہ نہ نکلتا تو نہ مرتا کاش یوں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا اللہ نے فرمایا ہم کافروں کو ایسا کہنے کی توفیق اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ غم ان کے دلوں میں اور حسرت اور افسوس کا سبب بن جائے اگر مگر کرتے اور پریشان رہے تم صرف یہ کہہ رہی اگر وہ اللہ ہوئی اور یہ ہوئی نہیں بھائی یہ تو اللہ کے کام ہے اللہ کے کام ہے ہم نے تو جو سمجھ میں آیا وہ کیا باقی نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہی والی نکلنی تھی بیوی میرے مقدر میں یہی کم مخت لکھی گی تھی صحیح ہے جتنے بھی نکالنی ہے بس یہ لکھی گی تھی برداشت کرو اب اس کو تو اگر مگر نہ کرے انسان تو اس سے انسان خوش رہتا ہے تو حدیث میں جو آتا ہے جس نے تمام فکروں کو ختم کر کے صرف ایک فکر کو وہ سلط کر لیا وہ کون سے فکر ہے آخرت کی فکر تو اس کو جو نعمتیں ملیں گی وہ میں دو نعمتیں جلیلی بتا کے بعد ختم کرتا ہوں لیکن پہلے اس کا مطلب اچھی طرح آپ لوگ سمجھ گیا ہے کہ فکروں کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے بات کو مطلب کیا فکروں کو ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذمہ داریوں سے دزبزار ہو جائیں بعض لوگ زیادہ نمازی پریزگار بن رہے ہیں تو بیوی بچوں کی فگر ہی چھوڑ دیں ایک صاحب نے بکریاں پال لی اور بیوی بچوں کی فگر کرنی رہتے ہیں میں ان کی گھر کوئی جانتا تھا کہ نہ بیوی کو کھلا رہے ہیں نہ بچوں کے تبچوں یہ بات ہوگی تقریباً آٹھ دس سال پرانی میں نے ان سے پتا کیا تو بکریاں پالنا سنت ہے بکریاں پالنا کیا ہے ہم نے کہا ہی بیوی بچے پالنا تو فرض ہے بکریاں پالنا کیا ہے سنت تو یہ کیسا دین ہے اور یاد رکھو بکریاں پالنا سنت ہونے کا مطلب کیا ہے یہ کوئی دینی سنت نہیں ہے بکری پالنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ندوت کے بعد بکریاں نہیں پالیں ہیں بلکہ جو کام سے ذمہ لگائے وہ اللہ کی نبی نے کی ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی نے چونکہ بکریاں چرائی ہیں حدیث میں آتا ہے اس لئے اس عمل میں اللہ نے کوئی خاص برکت رکھی ہے جو ہر نبی سے یہ کام کروائے اس نیت سے اگر کوئی بکری پالنے تو اچھی بات ہے ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس سے انسان میں توازوں پیدا ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے بکری پالنے والا متقبر بڑی مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ بکری کے ساتھ کوئی کوئی اس کا فوٹو کیچ گیا اخبار میں دے دے گا تو اس کا سارا تکبر دو منٹ میں تیل ہو جائے گا اوٹ کے ساتھ تو پھر بھی تھوڑا بہت پرسنیلیٹی لگے گی کہا ہے بیل کے ساتھ بچڑا کلا ہوئے ہاں جی حدیث صاحب بچڑے کے ساتھ بروپ فوٹو اتنا اتنا وہ رہے لیکن بکری ہے جی مخلوق ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ بھی جب ہے جب دوسرے فرائز واجبات پورے ہو رہے ہیں پھر ان چیزوں کی طرف انسان آئے تو دیندار لوگ بہت سے جو دیندار بنتے ہیں جوز زیادہ ہوتا ہے کہہ رہے کہ جو آدمی صرف دین کے کام میں لگ جائے بیو بچوں کی فکر چھوڑ دیں تو اللہ بیو بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں تو ہمارے ایک استاز بیٹھے گئے تھے اس بیان میں مفتی تھے وہ ماشاءاللہ مفتی بڑے زبرتیں سالم ہیں تو انہوں نے فوراً اس بیان کرنے والے کو بات میں بکھایا کہ بیٹا یہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ جو شخص دیو بچوں کی فکر چھوڑ گی صرف دین کے کام میں لگ جائے تو اللہ اس کی دیو بچوں کی فکر اپنے ذمہ لے لیتے ہیں تو انہوں نے کہا جس دین کے کام میں تم لوگ ہوگے وہ کام ہوگا کیا دین کا تو کام ہے نا تو دین تو دو شعبوں کا نام ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات تو تم دونوں شعبوں کو لے کے زندہ کرنے کے لیے چلو گے دونوں شعبوں میں اللہ کے حقوق بھی ہیں اور مخلوق کے حقوق بھی تو اللہ کے حقوق پہ جب بات کرو گے وہ تو لوگ سنیں گے جب مخلوق کے حقوق کی بات کرو گے تو لوگ کہیں گے نہیں کہ تم آدھا کر رہے ہو مخلوق کی حقوق مخلوق میں تو سب سے پہلے ہی بھی وہ اچھے تو جس دین کو تم دنیا میں پھیلاو گے اس دین میں یہ بھی تو ہے کہ ان کی حقوق اور ذمہ داریاں پوری کی جائیں تو یہ کیسے ہے کہ ان کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کے دین کی تمہین یہ تو ایسے یہ جیسے ایک آدمی بے نمازی بلکہ نماز کی تغیید دے رہے لوگوں کو تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے دین کے کام کا کہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے سبکڑوش ہو جائے اپنے آپ کو فری کر لے یہ جائز نہیں ہے تو اللہ کی نبی نے جو دو بشارتیں سنائی کہ جس شخص نے تمام فکروں کو ختم کر کے صرف آخرت کی فکر کو اپنی فکر بنا لیا تو اللہ اسے دو نعمتیں دنیا میں عطا کریں گے آخرت تو بعد میں ملے گی یہ میں بتا رہا ہوں وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةِ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کی تشریح کر رہا ہوں وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةِ جو آخرت کا ارادہ تھی اس کی تشریح کر رہا ہوں تو وہ دو نعمتیں اسے یہ ملیں گی جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمْعَ لَهُ شَمْلَ اللہ اس کے دل کو غنہ سے بھر دے گا غنہ کا مطلب اس کو ایسا بے پرواہ کریں گے کچھ نہ ہو کے بھی وہ اپنے آپ کو بہت دولتمند سمجھنا شروع کر دے گا کہہ گا اللہ کا دیعہ میرے پاس بہت کچھ ہے آٹھ لاکھوں پتی لوگ ہوتے ہیں مگر ہر وقت یہی کے پیسے ہی نہیں ہیں یہ نہیں ہو رہی یہ زور پوری نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ہائے گاروبار اور جس کے دل کو اللہ شکر سے بھر دیں کچھ بھی نہیں ہوگا مگر ایسا خوش نظر آئے گا آپ کو کہہ گا اللہ کا دیعہ میرے پاس بہت کچھ ہے ہمارے حضرت ایک دفعہ راستہ بھٹک گیا سندھے کسی گاؤں میں تو فرماتے ہیں کہ میں ایک سندھی بچارہ دیہا کی گاؤں کا گوار اس کی جھوگری میں چلا گیا رات گزارنے میں نے کہا بھائی مجھے مسافر آدمی تو رات کو پناہ دے دو ایک گدہ اس کا مریل سا یہ اس کی کل کائنات اس کی کل جائدات کیا ہے ایک مریل سا گدہ لگتا تھا گدے کو گھاس کھلانے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے ایک ٹوٹی پھوٹی جھوگری اور ایک ٹوٹی پھوٹی چار پائی پوری فیملی اسی میں اس کی کہہ رہے میں نے کہا کہ مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے رات کو مسافر ہوں راستہ بھول لیا ہوں پرانی بات ہے تو کیا آج کل کو اس لیے راستہ بھول جانا تو گوگل سے سرچ کر کے پرچھل جاتے ہیں یہ در کوئی جا رہے ہیں تو کچھ ہے عیسائی کو آگے اسے سندھی میں بڑے پیارے الفاظ کے اس کا مطلب یہ عیسائی کیسی بات کر رہے وہ تہت کا زوانہ تھوڑی ہے تہت جب پڑتا ہے تو پھر مہمان کو سلانے کے لیے اور کھلانے کے لیے آپ نے سوچتا ہے تہت تھوڑی ہے آسمان سے بارش برس رہی ہے الحمدللہ تو لہذا اتنا خوش اتنا خوش اس کے چہرے پر خوشی کی آثار تو برمارہ سے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے اور اتنا خوش کے مہمان کے اکرام میں اس کو لطف اور مزہ آ رہا ہے اس کو اور اگر دل میں تنگی ہوئی نا جیسے آج کل ہے تو کھرپتی ہوگا مہمان کو دیکھ کے بلٹ پریشر کی گولی میں ایک اور اضافہ کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ بیگم میرا شگر لیبل ایک دم ڈاؤن ہوگی ہے پہلے تو ایک گلو پوسٹ لجے مہمان کو اس کے بعد کلائے جان نکلتی ہے انسان کی دولت پر ایسا حریص بن کے بیرے جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا پہلی اس کو کیا ملے گی اس کا دل غریب ہونے کے باوجود غریب ہوئے یا دولت مند اس کے دل کو غنہ سے بردیں گے نمبر دو اس کی فکروں کو سمیٹھ دیں گے جب فکریں منتشر ہوتی ہیں تو پریشان رہتا ہے فکریں سمر جاتی ہیں تو کہنا ذہن کو سکون ملتا ہے اور آخری بات پر سب سے مزیدار فرمایا دنیا سے محروم یہ بھی نہیں گیتا پھر دنیا اس کے پاس آتی ہے ناک رگڑتی ہوئی دنیا سے بھی محروم نہیں کرتے اللہ اس کو دنیا بھی آتی ہے دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے رسک کے دروازے چاروں طرف سے کھلتے ہیں اس کے لئے تو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا کرتے ہیں اللہ نے جو قرآن مجید مسئول بن اسرائیل میں کامیابی کی چار شرطیں بیان کیوں تو تہلی شرط کہ اپنی اصل فکر کس کو بناو آخرت کو بناو تو اللہ یہ تہلی شرط آگے تین شرطیں اور ہیں انشاءاللہ وہ اگلے افتیز تو بیان کروں گا تو اللہ تعالی اس شرط کے نیار پر ہم سب کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ حمدی کا نشہ دیو اللہ علیہ وآلہ اگردہ نکالوں کے لگاتی ہے اگردہ نکالوں کے لگاتی ہے کہ آنکھیں ڈولیٹ کرنا یہ پوردے ڈولیٹ کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں کون دے سکتے ہیں پاکی چیزیں ہی دے سکتے ہیں جتنے پورزے لے کے ہم دنیا میں آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے امانہ ہے پیسے صدقہ کریں اور کوئی چیز صدقہ کریں مگر یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی آپ کسی کو دے دی جائے اور کی جسم کا کوئی حصہ کسی کو دے دی جائے اس کی اجازت نہیں ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں فیلال دلائل کا موقع نہیں ہے دلائل اس پہ لوگ کی راجت نے کیا دلیل ہے اس کی دلائل پہ کوئی تفصیلی ہیں اس کا ایک اخلاقی نقصان صرف آپ سمجھ لیں کہ ایک ساتھ اس سے بہت دلش پڑے گے کیا ہر جوہی گردے دینے میں یاد رکھیں ہر اور جہاں کتھرے نقصانات ہیں اس میں ایک نقصان یہ کہ اس سے انسان بہت بڑی آزمائش میں پڑ جائے دیکھو باتہ ان کو علاج کی ضرورت ہے پیسوں کی تو آپ پیسے خرش کرتے ہیں نہیں کرتے تو لوگ آپ کو آر بلائیں گے لیکن اگر یہ گردوں کی رواج پڑ جائے گا تو باپ کو چاہیے گردہ اب یہ کتری بڑی قربانی ہے کہ کون جوان بیٹا اپنا گردہ دے گا بابا تو صاحب نے کتری گردے کر رہے گا باپ کی آنکھیں خضم ہو گئیں کتری بڑی آزمائش ہے اولاد کے لیے کہ وہ اپنی آنکھیں اس کو بینیٹ کر دیں تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انام ہے احسان ہے کہ بھئی جس کی آنکھیں ہیں یہ اسی کے لگے رہیں گے اور قیامت میں اسی کے ساتھ اس کو زندگ دیا جائے ایک روایت میں آتا ہے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لائے جائے گا جنگت میں اس شہید کے عملیوں کے پوڑے نہیں ہوں گے عملیاں نہیں ہوں تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے میرا پورا جسم مجھے لوٹا دیا جو تیری رامح حلاق ہوا تھا درد اور تغییر کی وجہ سے خود کاٹی تھی جو تم نے خود کاٹا ہے وہ تو میں نہیں ملے گا اس طرح یاد رکھیں گے یہ جو اپنی آنکھیں کسی کو دے کے چلے جاتے ہیں ایسا نہ اس کی سزا کا قیامت کے دن اللہ اندھا کر کے ہی اٹھائیں اور کہیں کہ جو آپ تم نے دے دی اب وہ اس کی ہوگی یہ کھو تیری نہیں تو دلائن کو ایک لمبی تفصیلی بحث اس پر بڑے علماء کی پوڑی دنیا بیمار کو علاج کرائیں آپ بچانے کی حد تلے کان کوشش کریں جانور کے کوئی چیز لگا دیں اس کے انسان کی چیز نہیں لگائی جا سکتی کسی انسان کے یہ چھوہ خون کے مسئلہ بھی آگیا اُوسرہ ہمارے طریقے عزیز ہیں بچاروں کی ملازمت چلی گئی ہے بچہ دار آدمی انہیں خصوصی طور پر درخواست کی تھی کہ جمعہ کے دن میرے لئے میں نامسکون بنیل ہوں کیونکہ وہ عزتدار آدمی ہے تو صرف دعا کر لیں ان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مانی پریشانی کو دور فرماتے اچانکہ کوئی ایسا حادثہ ہوگی جس کے لئے سے کافی پریشان ہوگی تو ان کے لئے بھی دعا کریں اور جتنے بھی بیروردار ہیں بیوار ہیں اس طرح کے لئے دعا کریں الحمدللہ